کوئی صاحب ہیں جو لاولد تھے اہلیہ چلوسی بچی تھی جس کو گود لیا ہوا تھا اب یہ لڑکی کو اپنی بیٹی ہی مانتے ہیں تو اس کو کہاں تک اسلام کیا اجازت دیتا ہے اس کی کسی لڑکی کی پرورش کرنا کسی یتیم کی خدمت کرنا اس کی سرپرستی کرنا یقیناً رحمتوں برکتوں کا ذریعہ ہے رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو کسی یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بار اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں ہر ہر بال کے بدلے اللہ اس کو نیکی آتا کرتا ہے رسول پاک علیہ السلام غریب پرور نبی ہے یقیناً یتیموں کی دستگیری کرنے کی تعلیم دی ہے آپ نے اس اعتبار سے اگر انہوں نے کسی کی بچی کو خواہ و یتیم ہو یا یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کچھ رس سے اولاد ہونی کی وجہ سے خود بھی کسی نہ کسی کو اپنے بچے دے دیتے ہیں پرورش کے لیے اور وہ واقعیتاً اولاد سے محروم ہے تو زیادہ ان کے اندر شفقت موجزم رہتی ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس اعتبار سے دینا لینا شرعان جائز ہے منع نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے جو پرورش کر رہے ہیں وہ باپ نہیں بنتے پرورش کرنے والی حقیقی معنی بنتی یہ شفقت کے اعتبار سے یعنی اس کو پرورش کرنے والے روحانی اعتبار سے شفقت کے اعتبار سے باپ اور ماں کیوں نہ کہہ لے لیکن شرع اعتبار سے نصب بنتا ہے اس میں یہ نصب والے ماں باپ نہیں بنتے کیونکہ وہ تو ماں باپ اللہ جس کو بنایا وہ ہیں رشتے جس کو پیدا کیا وہ ہیں اختیار سے یہ بننے والے رشتے نہیں ہیں میاں بی بی کا ایک رشتہ ہے جو اختیار سے بنتا ہے باقی سارے رشتے اللہ کے پیدا کردہ ہے تخلیق کردہ ہیں اسی طرح سے اگر اس بچی کو یہ اپنی حقیقی بیٹی سمجھ رہے ہیں اس معنی میں شفقت کہ حقیقی بیٹی کی طرح شفقت کرنا خرش کرنا شادی کرنا ان کے مسائل میں مدد کرنا تو یہ بالکل درست دزبہ ہے حق دزبہ ہے لیکن یہ کہ انتقال کے بعد شرع جس طرح سے حقیقی اولاد وارز بنتی ہے اس طرح سے بعد میں وارز بنیں گی یہ سمجھنا یہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر شرع اعتبار سے یہ بچی بارز بنتی ہو تو یہ شرع اعتبار سے بات درست نہیں ہوگی کیونکہ ورسہ جو اللہ اس کے رسول کے مقرر کرنا ہے وہی ہوں گے حال بتا یہ ہے کہ زندگی میں ان کو کچھ دے دے سکتے ہیں ان کو اپنی جائدت کا کوئی حصہ عطا کر سکتے ہیں مگر بعد مرگ بعد میں جو ورسہ کا حصہ بنتا ویسا ان کا حصہ نہیں بنے گا اس طرح سے شفقت اور محبت کرتے ہوئے آپ ان کو رکھ سکتے ہیں یہ بھی یاد رکھی حقیقی بیٹی جس طرح آپ کے لئے بلا تکلف آپ ان کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں باپ بیٹی کا جو رشتہ ہونی کی وجہ سے پردے کا مسئلہ حائل نہیں ہوتا مگر یہاں ایسا نہیں ہے آپ نے ان کو اپنا پرورشی بیٹی کا حق اگر دے بھی رکھا ہے تو اس کی وجہ سے بے حجاب بے تکلفان آپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے وہ یقیناً شرعی احکام اور حدود کا مکمل پاسو لحاظ رکھنا ہوگا اور آج کے اس گمراہی کے اور بے رہوی کے دور میں بعض ظالم نے باپوں نے تک بیٹیوں کے حقیقی بیٹیوں کی عزتوں کو داخل کیا ہے ایسے موقع پر خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے شرعی جو حد بندی ہیں وہ حد بندی کو مرحوظ رکھتے ہوئے شفقت کریں ان کے پر خرچ کریں یقیناً اس طرح کرتے ہیں تو اچھا ہے ورنہ دوسرا اگر اس کا پہلو آتا ہے تو پھر وہ شرعی احکام کی تبار سے قابل اصلاح ہے اس کی طرف بھی آپ متوجہ رہے